لنڈن سے انہوں نے پہلے سعودی ریبیا جانا ہے وہ سعودی ریبیا کیوں جانا ہے وہ بھی معقب دارت ہوں وہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے پر نو مئی کا ثانیہ ہوا سرعام میٹنگز میں آئیس آئی اور اداروں کا نام لے کر کہتا تھا کہ یہ مارک لڑائی ان کے ساتھ ہے ان کو ہم نے سیدھا کرنا انٹیویوز کے بعد کم از کم عمران گان کی سیاست تو کچھ عرضے کے لیے ختم ہے کیسا نہیں ہو سکتا عدالت میں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو زمانت مل جائے اسرائیل کو چھوڑ کے حماس کو چھوڑ کے حزباللہ کو چھوڑ کے سعودی فرما روا جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ ڈیل کرائیں گے کہ میاں صاحب نے واپس آکے کریلے گوش کھانا ہے کہ آلو گوش کھانا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور کافی کافی ڈیولپمنٹس ہیں فلسطین کے حوالے سے بھی وہ آپ کو میں اس کے بعد جو وی لاغ ہے اس میں دیتا ہوں کیونکہ لوگ مجھ سے کچھ سیاسی خبروں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں نا کہ صداقت عباسی کا انٹرویو چل چکا ہے شاید کا کان عباسی کا انٹرویو چل چکا ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپیرنٹلی میں تو بارہ اللہ سے استعمال کر رہا ہوں اپیرنٹلی انہوں نے کل روانہ ہونا ہے یعنی لنڈن سے انہوں نے پہلے سعودی ریبیا جانا ہے وہ سعودی ریبیا کیوں جانا ہے وہ بھی محقب دارت ہوں دبائی کیوں جانا ہے وہ بھی بتاؤں گا قطر کیوں جانا ہے وہ بھی میرے پاس انسائیڈ رپورٹ ہے آپ لوگ جو مرضی سمجھتے رہے چڑیل میری بڑی تیز ہے اور چڑیل خبریں لے کے آتی ہے بہرحال اب صداقت عباسی کا انٹرویو جو ہے بلاخر پانچ دن کے بعد ڈان نیوز پہ رات کو چل گئے مختلف قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے عادل شاہ زیب جو اینکر ہے ان کے قریبی دوستوں کے مطابق یہ انٹرویو ریکارڈ سو امبار کے لیے کیا گیا تھا یعنی منڈے کے لیے جبکہ کچھ روان کے مطابق پہلے ڈان نیوز نے کہا جی ہماری پالیسی اس قسم کے انٹرویو چلانے کے لیے نہیں ہے اسی پہلے انہوں نے منع کیا بارحل پر مان گئے لیکن انیوز تو امپورٹن بات ہوئی کہ صداقت واسی نے اس انٹرویو میں باتیں بڑی کی خصوصی طور پر بشرا بی بی کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے اور ان کے مطابق بشرا بی بی ماسٹر مائنٹ تھی نو مائی کی وہ کہتے ہیں جی چار مائی کو بشرا بی بی کی زوم میٹنگ میں فہنسطہ کیا گیا کہ آرمی کی قیادت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر امران کان گرفتار ہوئے تو بڑا ری ایکشن آئے گا اور امران کان ایک سال سے فوج کے خلاف تہے اور پارٹی کے ساتھ کی لوگوں کے باتیں زیادہ سنتا تھا اور آخر میں نو مائی کا نتیجہ نکل آیا وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے کہنے پر نو مائی کا ثانیہ ہوا اور امران کان سرعام میٹنگز میں آئے سائی اور اداروں کا نام لے کر کہتا تھا کہ یہ ماری لڑائی ان کے ساتھ ہے ان کو ہم نے سیدھا کرنا ہے ان کو بندہ بنا لے اصل مقصد یہ تھا کہ امران چاہتا تھا کہ اگر ہم نے اداروں کو زیر کر لیا تو صرف پھر ہم ہوں گے کوئی ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا امران نہیں چاہتا تھا کہ جنرلاز سے منیر جو ہیں وہ آدمی جیف بنے اس کی چوئیس کوئی اور تھی آپ کو ہی پتا کون تھی مجھے بھی پتا کون تھی فوج میں کچھ لوگ تھے جو امران کان کو خبریں دیتے تھے پارٹی میں بھی یہی امپریشن تھا بہرحال اب انہوں نے کہا کہ جی میں نو مہی کے بعد گلگٹ چلا گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ وہیں پہ رہا تو پھر خان فیملی کے ساتھ وہاں پہ تھے تو پیچھے داڑے مار مار کے کیوں رو رہے تھے سارے کیا ڈراما تھا سارا ڈراما تھا اب اس انٹرویو میں بڑی چہمک ہوئی ہیں ہو رہی ہیں انٹرویو کے بعد پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ دیکھیں نا جی اس میں عادل نے پہلے ٹائی ڈیفرنٹ پہنی تھی پھر ٹائی ڈیفرنٹ پہنی ارے بابا جب تمہیں نہیں پتا ہوتا لائیو شو کا ریکارڈڈ شو کا فرق تو پھر احمی پانگیاں نہ مارا کرو ہر ریکارڈڈ شو میں حصہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے دو حصے تھے پہلے وہ کرنٹ فیس پہ کر رہا ہے وہ لائیو ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ریکارڈ کیا ہوا انٹرویو دکھاتا ہوں پہلا اور اس کے بعد اس نے وہ دکھایا تو اگر اس میں آپ کو ٹائی مختلف نظر آ گئی تو ایسی کونسی قیامت آ گئی آپ کچھ عقل بھی استعمال کر لیں بارحال وہ کامران شاہد کے شو میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا کہ یہ ایک باوردی شخص ہے جو اسمان ڈال کو ساتھ لے کے آیا کوشیشے میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بعد پتہ چلا ہے وہ باوردی شخص جو ہے وہ کامران شاہد کا ایک سپوٹ پوئی ہے جو ان کے ساتھ پچھلے آٹھ دس سال سے کام کر رہا ہے اب انٹیویوز کے بعد کم از کم عمران گان کی سیاست تو کچھ عرضے کے لیے ختم ہے کیونکہ یہ انٹیویوز عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بنیں گے سائیفر پہ تو جو سزا ہونی ہے ہونی ہے نو مہی کے واقعات پہ بھی ہونی ہے جیل میں ٹرائل چلے گا چلان جمع ہو گیا ہے کچھ دن میں نو مہی کے ٹرائل کے بھی بقیدہ آگاز ہو جائے گا لیکن لیکن جو رات کو انٹیویو ہوا ہے اس میں تو بشا بی بی نے بھسنا ہے اور وہ ٹونے کرنے والی جادو کرنے والی عمران گان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جیل کی اواقعاری پڑھ سکتی ہے کیونکہ جو ثبوت صداقت عباسی نے فرام کیے کہ زوم میٹنگ بلائی بشا بی بھی بلاری تھی تو وہ ثبوت ناقابل تردید ہے نا وہ تو فرنزک سے پروف بھی ہو سکتے ہیں اس بار ڈیل کی تو باتیں ختم ہو گئیں دم توڑ گئیں کیونکہ یہ جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ ڈیل ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ نہیں ہو رہی شاید کا کان عباسی نے نوازری کے حوالے سے واپسی کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت نوازری کو ٹرپ کر رہی ہے یا ان سے یہ باتیں چپائی جا رہی ہیں تو میں تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت بچاری معصوم ہیں یہ مریم بی بی جو ہے نا وہ ٹرپ کر رہی ہے اپنے باپ کو کیونکہ وہ اپنی سیاست چلانا چاہتی ہے وہ کہتی ہے نوازری کی جماعت ان سے غلط کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے ایک طرف اس بات کی تصدیق بھی کی کہ نوازری کو گمراہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا عدالت میں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو زمانت مل جائے تو ان کی واپسی پر دو صورتیں ہو سکتیں یا تو جیل جا سکتے جو قانونی طور پر درست ہوگا اور اگر ان کو بیل مل گئی تو اس کا مطلب عدیہ کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے پہلے کی عدالت میں مینیج ہوئی بھی ہے اب دیکھ لیں کس نے بدنام ہو رہا ہے یہاں پہ دوسروں نے کھل کر کہہ دیا کہ یہ شباز ہو یا مریم ہو یہ میری لیڈر نہیں ہے اگر یہ مریم جیسے لوگ لیڈر بنیں گے تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے پارٹی سے اور بس یہ ان کو بڑا کلیر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوازریو جب کل نکلیں گے تو سعودی عربیہ میں کیا کریں گے سعودی عربیہ کیوں جا رہی ہیں یوئی کیوں جا رہی ہیں قطر کیوں جا رہی ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ میں نوازریو کا کاروبار ہے اور سعودی عربیہ میں ان کا اپنا گھر بھی ہے تو وہ چار پانچ دن جب وہاں پہ رہیں گے لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں کس کو مل رہے ہیں کیا کر رہی ہیں اللہ اللہ خیصہ اب بیسیکلی وہ اپنی کاروباری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اچھا جو گلف کے حالات ہیں اس وقت جو مشک وستہ کے حالات ہیں اس میں کوئی لمبی چوڑی میٹنگ نہیں ان کی ہو سکتی کسی بھی فرما روان سے یا کہ پیسوں کی بات نہیں ہو سکتی اس وقت ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کو پیسے دینے کی بات کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ جا رہی ہیں جی اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے کاروبار قطر میں قطر میں بھی ان کا کاروبار ہے اور صفر و ماند ان کی بڑی انویسمنٹس کیمی ہیں اور مریم نواز کا دماد ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس کا گھر ہے وہاں پہ بھی جانا ہے اپنی انویسمنٹس کو بھی دیکھنا ہے دماد کو بھی خوش کرنا ہے اپنی بیٹی کے دماد کو اور اس کے پاس ٹائم گزارنا ہے کھانا مانا کھانا ہے اس نے لوگوں کو بلایا ہے وہاں پہ اپنے جتنے بیسنسمن ہیں اور دوست ہیں سارے ان کو بلایا ہے تو ان کے آگے شو مارنی ہے کہ یہ دیکھو جی میاں صاحب آگئے اس بعد دبائی میں آپ کو پتہ رہا ہے ان کا اپنا ایشو ہے ان کی بیٹی کا گھر ہے وہ وہ عساق ڈار صاحب کی بہوں ہیں اور ان کی پوری ایک امپائر ہے وہاں پہ ان کے بیٹوں کی تو انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ بھی سنے میاں صاحب کی کوئی بسنس انٹریسٹس ہیں سو یہ تینوں ٹریپس جو ہیں یہ بیسکلی میاں صاحب کے ذاتی خاندان کے اور کاروباری ٹریپس کی ان کی نویت ہے ان کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے خیال میں اس وقت اسرائیل کو چھوڑ کے حماس کو چھوڑ کے حضباللہ کو چھوڑ کے سعودی فرما روا جو ہیں وہ بیٹھ کر یہ ڈیل کرائیں گے کہ میاں صاحب نے واپس آکے کریلے گوش کھانا ہے کہ آلو گوش کھانا ہے یا ان کو کھگے ملیں گے کی نہیں ملیں گے ائرپورٹ ہم ان بکار کی باتیں نا دوبائی کے رولرز جو ہیں ان کو اس لینے کے دینے پڑے میں ہیں کیونکہ ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے حماس کے خلاف ہے وہ کوئی پبلکلی کسی اور جگہ میں پڑیں گے ہی نہیں قطر والے جو ہیں قطر والے جو ہیں انہوں نے تو پورا سٹانس لے لیا تو وہ تو آرام سے بھی بیٹھے ہیں اور وہ تو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں پھر بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو میاں صاحب کے پاس کچھ ہے تو ہے ہی نہیں دینے کو بدلے میں کیونکہ نہ ابھی وہ حکومت میں ہے نہ وہ اپوزیشن میں ہے بلکہ وہ آئیں گے جیل میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میاں صاحب آئیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مواج دس تاریخ ہے منگل کا دن ہے کل میاں صاحب نے لنڈن سے روانہ ہونا ہے لیکن میری ابھی بھی جس جس بندے سے بات ہو رہی ہے جو ان کے قریبی لویلسٹ ہیں کوئی جرنلسٹ جو ہیں لنڈن میں وہ تو مجھے قسمیں کہا رہے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں مبشر جی ان کا غلط قابط ہوگی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں خبر غلط ثابت ہو جائے میاں صاحب آئے ہیں ان کا بھی ملک ہے بلکہ ان کو رہنا ہی یہاں پہ چاہیئے تھا کیر لیکن مجھے ابھی بھی شاک ہے مجھے کیوں شاک ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا دل ہے کہ مانتا نہیں میرا دل تو نہیں مان رہا آپ کا دل کیا کہتا ہے مجھے رائے میں ضرور دیجئے گا پلیٹ لیٹس تو کہیں پہ بھی ڈاؤن ہو سکتے ہیں وہ صرف پاکستان میں ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں سعودیہ میں بھی ہو سکتے ہیں یوئی میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے